حضرت سیدہ آئیں حضرت عباس کے ساتھ حضرت ابو بکر کے پاس کہ ہمارے ابا جان کی وراثت میں سے ہمارا حصہ دیجئے ہمارے ابا جان کی وراثت میں سے ہمارا حصہ آواز آئے دیجئے حضرت ابو بکر کے پاس آئی بعض کتابوں میں ہے کہ حضرت علی ساتھ تھے بعض کتابوں میں حضرت علی ساتھ تھے اور بعض میں ہے کہ حضرت علی ساتھ نہیں تھے حضرت ابو بکر نے کہا سیدہ آپ کا آنا سر آنکھوں پر آپ کے ابا جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نبیوں کی وراثت درہم و دینار نہیں ہوتی نبیوں کی وراثت علم ہوتا ہے اور نبی جو کچھ چھوڑ کے جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے اونچی نبیوں کی وراثت دنیا کا مال نہیں درہم و دینار نقدی سونا چاندی نہیں اور وہ تقسیم نہیں ہوتا ہے وہ صدقہ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے یہ کس کا فرمان ہے رسول اللہ کا سنا رہے ہیں حضرت ابو بکر کس کو سنا رہے ہیں نبی کی شہزادی کو تو کیا رسول اللہ کا فرمان سن کر نبی کی شہزادی کو برا لگے گا پوچھ رہا ہوں آپ سے اونچی نہیں اعتراض کیا کیا جاتا ہے کہ حدیث یہاں ہو گئی پوری دیان سے سننا میری بات حدیث کے الفاظ پورے ہو گئے آگے راوی جو بیان کرتا ہے نا اس نے لکھا فَغَدَبَتْ فَلَمْ تَقَلَّمَتْ بخاری دوسری کتابوں میں ہے کہ پس حضرت سیدہ ناراض ہوئیں اور انہوں نے کوئی کلام نہیں کیا میرا ٹیبیٹ تھا کسی سے نیچی تھا میں کل میرے خانے مکمل کرتا میرا میں انشاءاللہ کل یہ اس کو مکمل کروں گا فتق سے مطالق کہ وہ کہتے ہیں یا میں کہتے تو جملہ کے وہ کہتے ہیں نہیں دونوں حق پچھے میں نے ان سے سوال کیا میں نے کہا اچھا دیکھیں یہ آپ مانتے ہیں کہ بی بی نے کلیم کیا انکار کرو تو بخاری سے لکھا دو یہ صحیح بخاری کی روایت نہیں ہے کہ بی بی ناراض تھی صحیح بخاری کی روایت نہیں ہے صحیح بخاری میں تو یہ ہے کہ فتق مانگنے گئیں چھی صحیح بخاری کے راوی کا نظریہ ہے راوی کا روایت کے الفاظ نہیں راوی کے لئے لکھا اچھا راوی ہی کے لئے لکھا لکھا تو بخاری میں ہے یا مانو صحیح ہے وہاں لکھا ہے تو انہوں نے کہا کہ نہیں وہ راوی کا نظریہ ہے میں نے کہا ٹھیک ہے میں نے مان لیا بلکل روایت کے لفاظ نہیں ہے راوی کا نظریہ ہے کہ سیدہ ناراضی راوی کا نظریہ میں بتاؤں راوی کا نام چاہے میں بتا نہیں سکتا بس اتنا بتا دو راوی نہیں ہے راویہ ہے بات بات پہنچ گئی ہے بات پہنچ گئی ہے تو وہاں پہ راویہ نے یہ کہا ہے کہ فاطمہ دنیا سے چلی کوئی میرے باپ سے راضی نہیں ہو الفاظ یہی ہیں وہاں پہ راویہی نے کہا ہے راویہ نے یہی کہا ہے کہ دنیا سے چلی گئی لیکن میرے باپ سے راضی نہیں ہو ناراض رہی ہے ہمیشہ یہاں پہ پیش کر رہا ہوں تو میں نے کہا بھی بتاؤ کون حق پہ ہے سیدہ نے کہا باقی فدق میرا کسی نے کہا کہ نہیں آپ کا نہیں باقی فدق ہمارا ہے بتاؤ کون حق پہ ہے کہ دونوں میں نے کہا مجھے سمجھا دیتی تاکہ میری عقل میں آجائے شاید میری عقل چھوٹی ہے کہ کیسے دونوں حق پہ ہیں کہ سیدہ حق پہ ہیں کیونکہ ان کی میراث سی دوسرے حق پہ کیسے ہیں کہ کیونکہ انہیں پیمبر کہہ گئے چھے کوئی مثال دے کے سمجھا سکتے ہیں آپ نے کہا ہاں بالکل مثال ہے جیسے آپ اپنا مکان حکومت کے نام لگ جائیں منسپیلڈی کے نام لگ جائیں لوکل کانسل کیا کہتے ہیں یہاں لوکل گورنمنٹ کو سٹی کے نام پہ کہ میں اپنا مکان سٹی کے نام پہ دیکھ دوں کہ میرے مرنے کے بعد سٹی جہاں میرا مکان میرے بچوں سے خالی کرا لے تو انہیں کہا بس آپ نے ایسے کیا پہ ہمارے نے سٹی سے کہہ دیا کبھی مکان چھین لینا سیدہ کو بتا نہیں چاہے اس لیے انہوں نے کلیم کر دیا میں نے ان کو جواب دیا بیسے ایک جملے میں پیش کروں گا میں نے کہا بتاؤ میراس کا معاملہ سٹی سے مطالق تھا یا سیدہ سے مطالق تھا بتا نہیں توجہ ہے یا نہیں تو کہنے لگے نہیں حکومت سے مطالق نہیں چا سیدہ سے مطالق تھا تو میں نے کہا پہمبر ہمارے عقیدے کے مطالق عقل قلچ ہے بجائے اس کے کہ حکومت سے کہتے میرے بعد فجق چھین لینا سیدہ کو بتا جاتے کلیم نہ کرنا دعویٰ نہ کرنا فجق میرا یہ شیعہ ساری زندگی لانتے بھیجتے رہیں گے بتانے لوگ ہیں یا نہیں ہیں بات پہنچ رہی ہے پینبر تو جانتے تھے کہ بھی جو سیدہ کے مقابلے میں آجا گا قیامت تک ایسے لوگ ہوں گے جو ماننے والے ہوں گے جو مقابلے پہ آنے والے پہ لہم سے کریں گے تو پہمبر خود ہی بچا جاتے پتہ نہیں بات پہنچی ہے نہیں پہنچی ہے عزیزان اگرامی میں نے پوری کوشش کی کہ سیدہ کے مقدمے کو خلاصہ کر دو اور ذہنوں میں بیٹھ جائے تاکہ کوئی شبہ نہ آئے ایک مرتبہ سیدہ نے کہا کہ سنو تم نے آج تو کہہ دیا کہ تم نے میرا مقدمہ رد کر دی لیکن یاد رکھنا یہ مقدمہ ختم نہیں ہوا ابن نے کہا خدا کی قسم واللہ یہی مقدمہ میں روز قیامت تبارہ پیش کروں گے والحکم اللہ اس دن حاکم خود خدا ہوگا فیصلہ کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہوگا والزعیم محمد میرا مقدمہ لڑیں گے میرے بابا محمد مصطفیٰ میرے بابا ہوں گے گواہ علی ہوں گے حسن ہوں گے حسین ہوں گے میں دیکھتی ہوں کون میرا مقدمہ رد کرتا ہے اس مقام پہ جب جناب سیدہ چلی تو لکھا ہے کہ بی بی کے آنسو بہ رہے تھے کوئی بھی رو آج شب شہادت ہے اگر دیکھ سکے تو میرے تب دیکھئے گا جب بی بی آئی تھی نا دربار میں تو شیعہ سننے علماء نے لکھا بی بی کے پاؤں چل رہے تھے لیکن جب واپس جا رہی تھی تو پاؤں زمین پہ خط کھینچ رہے تھے پاؤں نہیں اٹھ رہے تھے بی بی سے بی بی نے حضرت فضہ اور امی ایمن کے گلے میں اپنے بازو رکھے اور ایک مرتبہ رو کے کہا بابا یہ وہی جگہ ہے جہاں جب میں آپ ہوتے تھے آیا کرتی تھی آپ کھڑے ہو جاتے تھے بابا آج میں اتنی دیر کھڑی رہی مجھے کسی نے بیٹھنے کے لیے بھی نہیں کہا میں کھڑی رہی